ہارون آباد کے اندرون شہر ٹریفک کے مسائل میں بے پناہ اضافہ ہونے لگا کپاز، سیمنٹ، لوہا، انٹ، ریت سے بڑے ڈرالر دن کے حقوق میں ٹریفک جام کی وجہ بننے لگے شہری پریشان حقام بالا سے نوٹس کی اپیل کر دی ہارون آباد سے عرشد علی کی ریپورٹ ہارون آباد شہر میں ٹریفک جام روز کا ممول ہے خاص طور پر شہر کے دونوں مین انٹری پوائنٹس گلے گدام روڈ، گلہ مڈی کے طراب، شمہ سینما روڈ اور چمن بزار مستقل ٹریفک جام رہنے کی وجہ سے شہریوں کے لئے سردے در بن گیا سیمنٹ اور لوہے سے بڑے ٹریلر دن کے اوقات میں شہر میں داخل ہوتے ہیں اور کپاس، انٹ ریت وغیرہ کے ٹرالے بھی دن کے اوقات میں شہر میں داخل ہو کر ٹریفک کے بھاو میں بڑی رکاوٹ ہیں شہری انتظامیہ کے مسلسل خموشی پر سراپا احتجاج ہیں سیمنٹ، سریعہ، کپاس وغیرہ کا بزنس کرنے والے تاجر خود اس ٹریفک جام کی بڑی وجہ ہے کیونکہ اگر انتظامیہ ان ٹریلروں کے دن کے اوقات میں شہر میں داخلے پر پوندی لگاتی ہے تو مذکورہ تاجر انتظامیہ کو بلیک میل کرنے پر اتر آتے ہیں ہیوی ٹریفک کے شہر کے داخلے میں بڑا ہاتھ ٹریفک پلیس کی طرف سے مال بناو پلیسی بھی ہے صبح سکول کو بچے چھوڑنے جاتے ہیں تب ٹریفک جام واپسی جب دوپیر کو لینے جاتے ہیں ٹرپ ٹریفک جام ہوتا ہے لہذا کم از کم ان اوقات میں تو ہیوی ٹریفک کا داخلہ ممنوع ہونا چاہیے ٹریفک جام ہونے کے وجہ سے عام شہری بھی پریشان ہے اور عملہ بھی پریشان ہے دالتوں کا انتظامیہ سے گزارش ہے کہ اس کا کچھ صدباب کرے تاکہ ٹریفک کا نظام بہتر ہو سکے روڈ پر ٹریفک جام کی بڑی وجہ ٹرالوں کا شہر میں جن کے وقت داخل ہونا ہے اس طرح نہ تو انتظامیہ توجہ دیتی ہے نئے ٹرالوں کے مالک لہذا حکومت کو چاہیے اس روڈ پر ٹریفک اہل کار تائنات کر کے ٹریفک کو کنٹرول کرے حرون آباد کے شہریوں کی طرف سے انتظامیہ سے پرزور اپیل کی گئی ہے کہ شہر میں ہیوی ٹریفک کم زکم سکول اور آفس ٹائم میں بند کی جائے تاکہ ٹریفک کے باؤں میں آسانی پیدا ہو سکے کیامرامن لالا اقبال کے ساتھ عرشد علیہ غوری حرون آباد